اظہار علی خان نام رہے میرا ایک چھوٹے سے شہر کے جدی پشتی فنکار گرانے میں پیدا ہوا ماں خالہ بہن گھر کی تمام عورتیں مجرہ اور مرد آرام کرتے تھے برادری محلہ گھر میں تمام لوگ مجھے بللے خان کے نام سے پکاڑتے تھے بللے خان آپ کا نکنے میں مجھے پاگل اور نفسیاتی سمجھ کر اس نام سے چھیڑا جاتا تھا میں موٹے دماغ کا مشہور تھا آپ تو بہت باریک بات کرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں تھا کیوں کہ میں گھر کی عورت کو نچا کر پیسہ کمانا ناجائز سمجھتا تھا میں بھارہ سال اور بڑا بھائی پندرہ سال کا تھا جب ماں جی کو چھاتی کا کینسر ہو گئے علاج کروایا لیکن وہ ایک روز اپنی بہن کو ہم دونوں بھائی کا ہاتھ پکڑا کر چھپ کے صرف ہوت ہو گئے پھائی جان نے خالہ کی بڑی بیٹی سے پڑھ لکھ کر شادی کر لی اور دبائی میں اکیلا جا کر کاروبر سیٹ کر لیا مجھے کلاسیکل میوزک کا شوق تھا خالہ نے بھی کام تک پڑھایا موسیقی کی تعلیم بھی دی لیکن خاندانی روایات سے بغاوت میرا ایسا جم تھا جس کی معافی تلافی میں انکی نہ تھی خاص آپ بائیوں سے زیادہ تیاری ہے ہار سنگھ ہار سے تلکتے ہیں آج آپ میرے ساتھ ناچیں گے میرا باس تلے تو تمہیں دل میں بٹھا کر چلمن گراد اور تماش میر تمہاری ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکتا نینی ہم کہاں پیدا ہو گئے یا تمہارے پیروں میں بدے گھنگری میرے دل پر کہر بن کر ٹوپتے موسیقی دل کو پکک کروں خان ساپ کوٹھے سے کوٹھی تک کا سفر بہت مہنگا ہے میں نے گھنگری پھول دیئے تو گھر کا راشن بند ہو جائے گا جس نے پیدا کیا وہ رسک بانا نہیں کرتا تم میرا ساتھو ہم کہیں دور ہو جا کر حق حلال کے کھمائی کھائیں گے جو حرام کھا کر اتنے بڑے ہوئے ہو پہلے اس کا تو حق اتا کر دوں پھر حلال بھی کرتا نا تمہاری ساتھو میں کیا سمجھو ہائے سوائز کے تھرکتے پیروں کے نیچے کانٹے نہ بچھاؤ ممی تم سے چڑ جاتی ہیں خاندان والے تمہاری شرافت کو ذہنی بیماری کہتے ہیں اگر تم نہ پتلے تو ان کی نصریں بدل جائیں گی اور ہماری ممی ہماری ممی ٹوٹ جائے گی پھر ڈون لینا اپنی جیسی کو شریف سا دے یا اپنی جیسی پاکل ہائی بیبی تم بتا آج میں تمہیں کتنا مس کیا تو تم کول کیوں نہیں کرتا مجھا ٹائم پہ محبت وایف کے موت اور تمہاری یہ لمبی لمبی کالیں دھندہ چوپٹ کریں گے فون تو پھر جا کے گھشوز پھگلے کی تقریر سننے ممی آگے نا چلیں تیاری شروع کرتے ہیں کیسے ہیں خالہ ہلو کون خالہ نازوں آنٹی بول رہی ہوں اور تو یہ چھیلہ بنتی کتنا میلہ لگتا ہے کوئی بتاتا نہیں تجھے باپ دادا کا پہناوا ہے باپ دادا کے ساتھ علی قبر میں جا کے دبادے سے بھی ممی آپ پھر پیچھے پڑ گئی اس بچارے کے خاندان کا آخر باہد مرد ہے اگر یہ بھی بھاگیا تو پھر کیا کریں گی دو گنمن اور رکھیں گی آخان صاحب کیا ایدار کھڑا آخان صاحب کر رہا اندر جا محفل کے تیاری کر کوئی محول بنا چل جا وہ جو پلائنٹ ہے نا وہ نوکر نہیں ہے تیرے باپ کے انتظار کریں گے چل شاباش جلدی جا کیا ہو گیا نازوں محفل دانس کے سٹپ تکھا رہا تھا محفل کیا نازوں چل اندر جا 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 جلدی کر تم مجھے کال نہیں گرتے یہ جو تیرے فراک میں تڑپ رہنا اسے کے فون پر تسکے نہیں ادھر رہا پیسے لگا اور جا جا کے دیکھ اسے جو آج ضرور ہے پار ہو گئی ہے تو اس کے نخرے بھی ختم ہوں گے سونو پروگرام شروع ہونے والے میں نا تم سے بعد میں بات کرتیم ٹھیک ہے موسیقی انتبه سنو میں سے ژا عليہ کلك موامہ رسی ملئی موسیقی رسمی اللہ رسمی اللہ کیا کہیں صبخات جو اسے لنے خلو وہ کیا کہیں رہا ہوں کیا چہنے آئی چاہ ایسی فضول میں یہاں پر لوگ ہی لوگ ہیں آہ سمجھ گیا اوکے فائن لیکن تم یہاں کیسے آئی بس کیا بتاؤں ممی دانسر تھی ڈیڈ بہت بڑے افسر لیکن وہ مجھے آن نہیں کرتے اس لئے میں نازو آنٹی کے ساتھ رہتی ہوں سنی سنی سی کہانی لگتی ہے خیر چوڑو میں کسی سے بات کروں گا اس پر فلم بنائیں گے دو ہی رہن آجانا سچی اچھی پھینک یو آپ بہت اچھی ہیں کیا رہی مکمل افستاج جی جی بھلکل ویسے کورٹھی بڑیا ڈالیا بیٹھی گے پھر کورٹھی پہلی بار رہے ہو اور میرا مطلب ہے ویسے درہ کوٹھی کی خوشی میں دل جا رہا ہے درہ مو گڑوا کرنے کو خان صاحب گلوری گھلاتے ہیں اور پانی ادھر ملے گا آجا آجا اور اپنا اپنا پیچھے دیا چل اکیان بندین ایسے اتنے اچھے خاندان کیوں پھر بھی یہ کیا موسیقی ابے وہ چھوڑ گئی مجھے اس لئے پیتا ہوں جھوٹے یار کے رب میں پی کر سچے رب کو ناراز کرتے پیتی آگئی پروگراب شروع گتی نازو بات سنو تمہارا یہ جو شورٹ سرکٹ بانجا ہے نا کسی دن مار کھائے گا مجھ سے ارے نیٹنی لے ہیں اس کے کس دوں گی موڈ خراب نہ کرو آج رانی کا آئیٹم نمبر کھا ہے صرف تمہارے لیے موڈ ٹھیک کرو اور بیٹھو انجوا کرو اوکی خاندہ اجازہ تب نیفنگ شروع کریں ہاں ہاں شروع کرو لیکن یہ تبلان مونیوں کتھلیں ہیں آج فیدہ ہوں گا ہاں میں گاؤں گا اور سب کو بگاؤں گا یہ راگ راگنی نہیں مچنڈی کی طرح تڑپتی ہوئی پی پی ڈال کا محول ہے میں نے بڑی تیاری کی ہے چپ یہ پکڑی جو اے سنی اور جو کریے گا خاندہ میں نے بھئی جیرسن کی میں کہوں گا نا اچھاں نا بھئی مراسیوں کا بال ہے بڑی بیپسی تھی خواب نے کمیں اجرا دیکھا ہے آپ نے آپ نے آپ دونوں میں سے کسی رہے مجھوں نے دیکھا ہے موویز میں دیکھا ارہ تائین کمرہ میرے ملے بھئی آپ نے کبھی کسی توائف کو اپنے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا ایک ناچتے ہوئی عورت پر کرنسی نوٹ پھینکنا اللہ کی حسین مخلوق کی تظلیم ہے میں یہ نہیں دیکھ سکتا گھن آتی مجھے مجھے بھی تو گھن ہی آتی تھی لیکن وہ تواش بین اس بہودہ نظارے پر اپنی تجوری کیوں لٹا دیتا ہے یہ ایک نبسیاتی مسئلہ ہے اگر آپ نے اس بے راہ روی کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو اپنی منگیتر نینہ کو لے کے اس محل سے کہیں اور چلے جاتے کوشش کے تھے لیکن شریفزادی بننا ہر توائفزادی کے بس کا روگ نہیں دیکھئے پاگل خانہ پیر سے جمعہ رات رات نو بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر